بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عرفان حاشمی آپ کو اپنے شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں اویرز تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر آورسیز پاکستانیوں سے متعلق ہے عمران خان کی حکومت چاہتی ہے کہ آورسیز پاکستانیوں کو ملک کے اندر الیکشن پروسس کا حصہ بنایا جائے لیکن سیاسی جماعتیں کیوں نہیں چاہتی دوسری اہم خبر جہنگیر تین صاحب کو کون مدد فراہم کرتا رہا اور کس طرح اتنا بڑا جو یہ مافیا کریٹ ہوا اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے اور آخر میں جوائی لطیف صاحب کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے ظلم مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور جو انصاف ہے وہ یتیم ہوتا جا رہا ہے اور اس فیصلے میں کیا لکھا کہ کوئی ثبوت نہیں ملے ریکارڈ پر کہ پاکستان کے بارے میں بات کی ہے کہ خلاف بات کی ہے اور اداروں کے خلاف کوئی ایسے شواہد نہیں ملے اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف مشترکہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے تحریک ادم اتمات جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اور قاسم سوری صاحب کے حوالے سے اور جو پوائنٹ ٹریس کیے گئے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن کی قانون سازی کی مخالفت اور قرم کی نشاندہی نظر انداز کی گئی یہ پہلے دفعہ ایسا نہیں ہوا ڈپٹی سپیکر نے بطور حکومتی علاقار قانون سازی کا عمل بلڈوز کیا ہے قومی اسمبلی نے 21 قوانین منظور کیے کر کے پارلیمانی ریکارڈ قائم کر دیا ہے ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف مشترکہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد اور تحریک عدم اعتماد پر تمام اپوزیشن جماعتوں کے دستخط موجود ہیں جہمہوری اقدار کو پامال کیا گیا ہے قائمہ کمیٹیز کو جو بلڈ سے وہ بھیجے جاتے ہیں لیکن براہ راست اسے منظور کیا گیا اور بولنے کا حق جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر تحریک عدم اعتماد کے اندر جو ہے اسے اس کو منشن کیا گیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا معاملہ جو ہے بہت ہی امپورڈنٹ ہے اوورسیز پاکستانی پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جو ترسلات زر ہیں ایک بہت بڑی جو فگرز ہیں وہ کوٹ کی جا رہی ہیں جو ملک کے اندر بھیجی گئی مئی میں ترسلات زر چونتیس فیصد اضافے سے دو اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی شطہ پر پہنچ گئے اور روہ مالی سال کے گیرہ مامے ترسلات زر میں تیس فیصد کا اضافہ ہوا جبکہ روہ مالی سال کے گیرہ مامے ترسلات زر چھبیس ارب ستر کروڑ ڈالر کی سطہ پر پہنچے ہیں جو مین مدعہ ہے اس پر جانے سے پہلے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا بہت ہی ضروری تھا اور ایک پیٹیشن جو ہے وہ پاکستان مسلمی قنون کی طرح سے دار کی گئی ہے کہ اس تمام عمل کو جو ہے وہ روکا جائے اور بلاول بھٹو صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ برون ملک پاکستانیوں کا اپنا انتخابی حلقہ ہونا چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ہر کوئی دینا نہیں چاہتا حکومت کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرنے پڑیں گے زبردستی یہ بالپاس نہیں ہوگا حکومت کو اپوزیشن کی رائے لینی پڑے گی اور یہ کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا جو چیلنج کیا گیا ہے پاکستان مسلم اگنون کی طرف سے اس آرڈیننس کو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں برون مل پاکستانی اور یہ محسن شاہ نواز ہیں جنہوں نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرونی ووٹنگ اور برون مل مکیم پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق آرڈیننس کل ادم قرار دیا جائے اور صدر پاکستان وزیاد ادم کو پرنسپل سیکٹری کے ذریعے فریق اس میں انہوں نے بنایا ہے پاکستانیوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا یہ ایک ٹائم لائن تھی جو پاکستانیوں کے حوالے سے اس وقت زیر بحث ہے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان میں آنے والی ہر حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو آپ کا حق دلوائیں گے پاکستانی آورسیز پوری دنیا میں موجود ہیں اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ ترسیلات ازر ریمنٹنس کی مدد میں اتنے بڑے جو فگرز تھے وہ پاکستان کے اندر ریکارڈ کا حصہ بنے اسے پہلے کبھی یہ نہیں ہوا اگر پاکستانیوں کو یعنی آورسیز پاکستانیوں کو یہ حق ملتا ہے اس سے فائدہ جو ہے پاکستان کو ہوگا جب آورسیز پاکستانی پاکستان کی معیشت میں حصہ ڈال سکتے ہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان کو ووٹ کا حق بھی ملے اور وہ اس پروسس کا حصہ بھی بن سکے لگتا کچھ یوں ہے کھے نون لیگ کی جو قیادت ہے اور نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں خطرہ ہے کہ اگر یہ ووٹ پاکستان طریقہ انصاف کو کنورٹ ہو گیا چونکہ ایک اقدام اٹھایا جا رہا ہے اور یاد رکھے گا پوری دنیا کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کی جو لوگ ہیں جو فالورز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں تو یہ وہ خدشات ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ برملہ تو نہیں کیا گیا لیکن پارٹی کے اندر پیبلز پارٹی کے اندر اور مسلمی قنون کے در یہ خدشات موجود ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے بات کرو مکمکہ کرو اگر مکمکہ نہیں کرو گے اور ہماری ٹرمز کے اوپر اسے پاس نہیں کیا جائے گا تو ہم اسے قانون کی شکل جو ہے وہ نہیں دینے دیں گے اور اسے پاس نہیں ہونے دیں گے تو یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے سیاستدان کس طرح پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں پھر دوسری حام خبر جہانگیر ترین کی گرفتاری کی حوالے سے ایف آئے کے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ اب جہانگیر ترین کو گرفتار نہیں کیا جائے گا نہ ہی علی ترین کو ہاتھ ڈالا جائے گا نہ ہی شباز شریف کو جو ہے وہ دوبارہ جیل بھیجا جائے گا نہ ہی یہ کچھ حمزہ شباز کے حوالے سے کیا جائے گا کیوں ایسا ہو رہا ہے اب ایسا کیا ہوا کہ آپ نے ایف آئے کی ایک ریپورٹ تیار کروایا اب اس پر عمل درامت نہیں ہوا یہ مسئلہ یہاں پر نہیں ہے صرف اس سے پہلے بھی جتنی بھی ریپورٹس تیار کی جاتی رہی ہیں پہلے تو تاریخ میں پہلے دفعہ ایسا ہوا کہ ریپورٹس آئی انکوائری کمیٹیز بنائی گئی اور ان انکوائری کمیٹیز کی روشنی میں آگے کام ہونا تھا گرفتاریاں ہونی تھی لیکن صورتحال یعنی سیاسی جو اس وقت منظرنامہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ جب جہنگیر ترین پر ہاتھ ڈالنے جاتے ہیں بے شک وہ آپ کا دوسرا تو وہ تیس چونتیس کا ایک ٹولہ کٹھا ہو کر حکومت کے خلاف کام شروع کر دیتا ہے یہی صورتحال ہے کہ جب آپ حمزہ شباس کو ہاتھ ڈالنے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پنجام میں تبدیل لے کر آئیں گے اور ٹارگٹ اسمان بزدار ہوتا ہے تو اس صورتحال کے اندر آپ کس پر ہاتھ ڈالیں گے FIA کے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ کام اب کرنا اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے کس کو کیسے گرفتار کرنا ہے کس کے خلاف کیا کاروائی کرنی ہے ہمیں ایک ٹاس دیا گیا تھا اور ٹاس یہ تھا کہ جناب بتایا جائے کہ چوروں کے ٹھکانے کہاں کہاں پر ہیں اور چوروں کے جو مقبر ہیں وہ کہاں کہاں پر موجود ہیں اور ان مقبروں نے کس طرح مقبری کی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ریپورٹ کے اندر اس پورے یعنی اس پورے مافیا کو کریٹ کرنے میں آپ نے جھوٹے شبائد اکٹھے کرنے ہیں آپ نے شہاتے بنانی ہیں آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے سسٹم کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے اداروں کو کہ جناب یہ چینی کا ریکارڈ ہے اور ہم نے تمام قوانین کو فالو کرتے ہوئے اتنی چینی بیچی کہیں پر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ فال پلے نہیں کیا گیا یہ تاثر دیا گیا ہے اس تیاری کے اندر یعنی جو مقبر تھے وہ کوئی اور نہیں تھے وہ ایف بی آر کے اپنے لوگ تھے ایف بی آر کے وہ لوگ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اپنے تعلقات کا بھی وہ بھربور استعمال کرتے ہیں وہ سسٹم کو کیونکہ جانتے ہیں چور دروازے چور راستوں کو جانتے ہیں کہ کس راستے پر جانا ہے کہاں پر پکڑ نہیں ہوگی اور کس طرح سسٹم کو بائی پاس کر کے آگے نکلنا ہے تو جہانگیر ترین صاحب نے کچھ ایسا ہی کیا جہانگیر ترین صاحب نے جو ریپورٹ کے اندر لکھا گیا کہ ایسے لوگوں کی یعنی سابق افسران کی خدمات حاصل کی انہوں سے پوچھا کے جناب بتائیں کہ ہم اپنے سسٹم کو آگے کیسے چلا سکتے ہیں اب اس میں سٹا باز بھی انوالو ہیں اس میں کمیشن ایجنٹ بھی انوالو ہیں بروکرز بھی انوالو ہیں شکر مافیاز اس طرح نہیں بنتے ایک دن کے اندر چینی بروک سٹا بازوں کو دے دی جاتی ہے اور وہ پھر ریٹ اتاک کرتے ہیں محصول کے دور پر یہ مہینہ جون کا چل رہا ہے جولائی کے اندر سٹوک اتنے پیسے پر یعنی قیمت ہے ساٹھ روپے ہم چوراسی روپے میں اٹھا لیں گے پہلے سے ریٹ جو ہے وہ تاک کر دیا جاتا ہے سب سے بڑا جو نقصان پہنچا ہے اس ملک کے اندر اور کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے جو چینی مافیاز ہیں جو مل مالکان ہیں کہ ایک چینی جس کی قیمت اگر چالیس روپے ہے جس پر لاغت چالیس روپے آ رہی ہے آپ اسے اسی روپے میں کس طرح بیج سکتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہمارا کام نہیں ہے کسی اور کا کام ہے تو یہ مافیاز سے پردہ اٹھایا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر باجی زیاد صاحب کی جسی جو ٹرانسفر ہوئی سے بھی کریسائز کیا جا رہا تھا کیوں کی گئی میں آپ کے سامنے اپنا تجزیہ رکھتے تھا ہوں اور جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے حکومت کے لیے ضروری تھا کہ پریشر ریلیس کیا جائے بجٹ آ رہا ہے گورنر پنجاب کو جب ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ جناب وفاق کے اندر بجٹ پاس کروانا ہے تو آپ لوگوں سے ملیں آپ ذرا لابنگ کریں ایمپورڈنٹ ہے یہ ٹائم ہمارے لیے تو اس ٹائم پر حکومت کسی قسم کا کوئی ڈیونچر نہیں کرے گی کہ ایف آئی اے کو کہے کے جاؤ جہانگیر ترین کو گرفتار کر لو چوتیس کا ٹولہ جو ہے وہ کٹھا ہو جاتا ہے اور پھر جہانگیر ترین کے بعد شباز شریف حدف جو ہے عثمان بزدار کبھی بھی نہیں ہوگا کہ گرفتار کر لو چونکہ وہاں پر حکومت جو ہے وہ لیفٹ رائٹ ہوتی ہے اور پھر واجزیاد صاحب کی جو جو انہیں ریلیس کیا گیا ٹرانسفر ان کی کردی گئی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک تو کئی پریشر ریلیس ہوگا اور دوسری جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ہدیبیا کیس ایف آئی اے کے حوالے کیا جائے گا وہ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے افسر کو دیا جائے ایف آئی اے کے جو لانگ ٹرم ہو چونکہ واجزیاد صاحب کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے تو اب انہیں سناؤلہ ابباسی کی شکل میں یہ افسر نظر آیا ہے جو ان تمام کیسز کے اوپر اپنی انپوٹ بھی دیں گے اور انکوائری بھی جو ہے وہ فردر کی جائے گی ایف آخر میں جوید لطیف کا کیس بہت ہی امپورڈنٹ ہے اور اس پر بات کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ انصاف جو ہے وہ یتیم ہو گیا ہے اس ملکے اندر غریب عوام کو انصاف نہیں ملے گا اب تو اس پاکستان کو بھی انصاف نہیں ملے گا جس پاکستان کی وجہ سے آپ ہیں ہم ہیں اس پاکستان کو بھی انصاف نہیں ملے گا جہاں پر جس شخص کا زور چلتا ہے وہ سسٹم کومنبلیٹ کرتا ہے جوید لطیف کی درخواست زمانت پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور ایڈیشن سیشن جج حفیظ الرحمن نے چار صفات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا میں موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ جوید لطیف کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہوئے ایف آئی آر میں بغاوث سے متعلق کوئی واضح الزام نہیں ہے کسی ادارے کے خلاف بیان دینا ثابت نہیں ہوا مدعی نے ایک اندیشے کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کروائی جوید لطیف کے خلاف کوئی مواد ریکارڈ پر موجود نہیں ہے یہی پر رکیے گا میں آپ کو سنواتا ہوں کہ جوید لطیف نے اصل میں کیا کہا تھا پاکستان کھپے کا نعرہ ہم نہیں لگائیں گے کہ اگر مریم نواز کا کچھ ہوا یہ سن لیں آپ نے جوید لطیف کا یہ بیان سنا کہاں پر مواد موجود نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے کیا پاکستان ریاست پاکستان کے اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اشخاص زیادہ بڑے ہو گئے اور وہ شخصیات جن کا تعلق پاکستان کی ترقی سے نہیں ہے پاکستان کی مروسی سیاست سے ہے یہ مروسی سیاست کے کردار ہیں جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی اس بقا کی جنگ میں پاکستان کو دعو پر لگا دیا ہے ویورز یہ ہمارا آج کا شو تھا اپنے کمنٹ سبے ضرور بھیجئے گا اور جوید لطیف کے اس ویڈیو پیغام کو ضرور سرکولیٹ کریں لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کی عدالتیں کس طرح انصاف دے رہی ہیں کس طرح انصاف کو پہلے یتیم کیا جاتا ہے اور پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے عدالتیں کتنی ظالم ہو گئی اور اس وقت سیاستدانوں کا علاکار بنی ہوئی ہیں سیاستدانوں کا علاکار بنی ہوئی ہیں ان تمام طاقتور شخصیات کا جن کے قبضے میں اقتدار ہے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے ججوں کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ جس کی حکومت آئے گی تو ہم نے ان سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے اور یہ میں ایسے ہی کوئی بات نہیں کر رہا جج بھی بہت سیانے ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور لاہور ہائی کورٹ میں موجود جتنے بھی ججز ہیں اس کا ایک بہت بڑی ایگزیمپل ہے کہ کس طرح فیصلے سیاستدانوں کے حق میں آتے ہیں اور عام آدمی انصاف کے لیے کس طرح دربدر کی ٹھوکنیں کھا رہا ہے ویروس جی ہمارا آج کے شورت اپنے کمنٹ شرمیں ضرور بھیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ نکر پا